اب یہاں پر حضرت خزیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بشارت ہے جس کا ذکر ہوا جلد نمبر تین صحیح مسلم میں اور آپ کے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 47 اور 48 کتاب الامارہ اور حدیث نمبر ہے 87 ان کی ترتیب کے حساب سے اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے پھر اللہ تعالی نے بھلائی دی اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا پھر اس کے بعد بھی برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا کیسے آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کر اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے پھر بھی تو اس کی بات سنے اور اس کی فرما برداری کیے جاؤ یہ وہ روایت ہے کہ جسے عموما ہمارے برادران اہل سنت کے علماء فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کی اطاعت کے لیے اس کو مسیوس کرتے ہیں جبکہ یہاں پر کوئی مطلقا قانون بیان نہیں ہو رہا کہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی اطاعت کی جائے بلکہ جناب خزیفہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اپنی جان کو بچانا اور ان کی بات کو ماننا لیکن یہاں پر اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے غلط کاموں کو انجام دینا بلکہ یہاں پر وہ والی کیفیت ہے کہ جو اصحاب کہف کی ہے دربار میں یعنی ایک تقیع والی کیفیت تو یاد رکھیں کہ تقیع اور منافقت دونوں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں 180 ڈگری کا فرق ہے منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کو ظاہر کیا جاتا ہے اور تقیع میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے اور جان کو بچانے کے لیے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کہ اصحاب کہف اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مومن تھے تو جناب حضیفہ کو بھی حکم تھا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور خاموش رہو اب آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب آپ کے سامنے عربی کا مطنع صحیح مسلم کا قلت یع رسول اللہ انہ کننا بشر فجع اللہ بخیر فنہن فیہے فحل من ورائے حاضل فحل من ورائے حاضل خیر شر قال نام قلت هل وراء ذلك الشر خیر قال نام قلت هل وراء ذلك الخیر شر قال نام قلت كيف قال يكون بعد اعمة لا يحتدون بہدایہ ولا يستنون بالسنة وَسَيَقُونَ فِيهِمْ رَجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاتِينَ فِي جُسْمَانِ انْسِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَسْنَعْيَا رَسُولَ اللَّهِ انْ اَدْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعْ وَتُتِعُ لِلْأَمِيرُ وَعِنْ زُرِبَ زَحْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَتِعْ اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی قانون کے طور پر ہے تو پھر تو یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ مولا امیر المومنین تو قطن عادل تھے نفس رسول تھے تو ان کی اطاعت تو نہ حضرت عائشہ نے فرمائی نہ معاویہ نے فرمائی پس اس روایت کو مسیوس کیا جاتا ہے خصوصاً اس وقت سعودی عرب اور عرب علاقوں میں اور جہاں پر بھی بادشاہت ہوتی ہے حاکموں کو سپورٹ کرنے کے لیے اب اگر اس روایت کو اسی معنی میں لیا جائے اور اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو پاکستان یا دیگر ممالک میں جہاں پر بھی حاکم ہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے